اسلام علیکم ایسے میں مشال خان صافی اور آپ کو دیکھتے ہیں مشال خان آفیشل آج کے لکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں ہیٹ ان ترمو ڈائنیمکس کی ہیٹ جو کہ انرجی کی ایک فارم ہے اور ترمو ڈائنیمکس ترمو مین ہیٹ ان ڈائنیمکس مین پاور یا موشن تو ہیٹ ان ترمو ڈائنیمکس یہ فیسکس کی ایک برانچ ہے جس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں about heat temperature and relation between heat and temperature with energy اب سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے ہیٹ ان ترمو ڈائنیمکس میں سب سے پہلی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ it is a branch of physics یہ کیا ہے یہ فیسکس کی ایک برانچ ہے جس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں about ہیٹ کے بارے میں temperature کے بارے میں and heat اور temperature کا انرجی کے ساتھ کیا relation ہے اس کے بارے میں سٹڈی کرنا اس کو ہم کہتے ہیں heat ان ترمو ڈائنیمکس ٹھیک اب ہمارے پاس heat کیا ہے heat جو ہے it is a form of energy یہ ہمارے پاس انرجی کی ایک حالت ہے ایک form ہے ٹھیک جو کہ transfer ہوتے ہیں between two bodies اور condition کیا ہوگا due to temperature difference ان دونوں body کی temperature کیا ہوں گے وہ difference ہوں گے تب ہمارے پاس جو body جو heat ہے وہ transfer ہوگا amount of heat جو ہے thermal energy جو ہے وہ transfer ہوگا from one body to another ٹھیک اب ہمارے پاس heat کی کچھ nature ہے اور moods ہے nature کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر ایک انسان کی ایک nature ہوتے ٹھیک تو heat کا nature کیا ہوگا heat کا nature ہوگا کہ heat جو ہے وہ transfer ہوگا between hot body to cool body یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک heat is transfer from hot body to cool body this is the nature of heat اب moods ہے moods کہتے ہیں حالت کو ہمارے پاس تین حالت ہے heat کی transfer ہونے کی ٹھیک ہے number ایک conduction number two conviction and number three radiation conduction mainly occur ہوتے ہیں solid میں ٹھیک ہے اس کو solid میں heat کا transfer ہونا ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک transfer ہونا اس کو ہم conduction کہتے ہیں conviction fluid میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے fluid یعنی water یعنی gas liquid and gas is collectively called fluids ٹھیک ہے اور radiation جو ہے اس کو medium کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ conduction اور conviction کیلئے medium کی ضرورت ہوتی ہے heat transfer کرنے کی لیکن radiation کیلئے heat transfer کرنے کی جو medium ہے اس کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ conduction convection radiation chapter number nine میں ہم مزید اس کو explanation کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک this is what we call heat پھر heat کی ہمارے پاس units ہوتے ہیں ٹھیک ہے number ایک ہے joule اور number two ہے calories ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے heat کے units ہے پھر اس کو بھی مزید explanation کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک پھر اس کے بعد ہے temperature اب temperature کیا ہے temperature ہمیں یہ indicate کرتا ہے کہ ایک object جو ہے وہ کتنا hot ہے ایک object جو ہے وہ کتنا good ہے ٹھیک ہے تو temperature it indicates یہ ہمیں یہ شروع کرتا ہے how hot and good of an object is ایک object جو ہے وہ کتنا گرم ہے یا ایک object جو ہے وہ کتنا tanda ہے ٹھیک ہے this is what that temperature indicate these ٹھیک ہے اب ہم اگر اس کو microscopic level کے microscopic level پہ study کر لیں تو temperature کا مطلب ہے the average kinetic energy of a particles in a substance ہمارے پاس ایک object ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اب جتنی بھی object لے لے چپٹر نمبر سیون میں ہم kinetic molecular theories میں ہم بڑھیں گے ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس ایک object ہے وہ object جو ہے وہ ایک substance ہے وہ بنا ہوتا ہے small small particles سے ٹھیک ہے millions of small particles سے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ particles جو ہے اس substance کے اندر continuously motion کرتے ہیں ٹھیک ہے random motion کرتے ہیں وہ تو ہر ایک object کی جو motion ہے جو moment ہے وہ same نہیں ہوتا ٹھیک ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم ٹھیک ہے ان سب کا اگر ہم جو بھی جب بھی ایک object move کرتا ہے اس کے پاس kinetic energy ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سب کا average لے لے ان سب kinetic energy of all the particles ان سب particles کی اگر ہم average kinetic energy لے لے تو پھر اس کو ہم temperature کہہ دے ٹھیک ہے temperature کا ہمارے پاس unit ہے degree Celsius ٹھیک ہے degree Fahrenheit and ہمارے پاس ہے Kelvin حصہ unit جو ہے یہ ہمارے پاس Kelvin ہے یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اب heat اور temperature کا energy کے ساتھ کیا relation ہے تو ہمارے پاس ایک object ہے اگر ہم اس کو کیا کر دے heat دے دے تو اس heat کے وجہ سے اس object کی energy کیا ہو جائے گی وہ increase ہو جائے گی ٹھیک ہے energy increase ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس object کے اندر جو particles ہے اس particles کے motion جو ہے وہ increase ہو جائے گا ٹھیک ہے انہی particles کی جو movement ہے وہ increase ہو جائے گا اور جب particles کی movement increase ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا kinetic energy زیادہ ہوگا اور جب kinetic energy زیادہ ہوگا تو اس کا اگر ہم average لے لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ temperature کیا ہو جائے گا temperature automatically increase ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جب temperature increase ہو جائے گا تو ایک object کی جو state ہے وہ face کیا ہوگا یا state یا face جو ہے وہ change ہوگا اگر ہمارے پاس کیا ہے liquid ہے تو vapors کے form میں تبدیل ہو جائے گا solid ہے تو liquid کے form میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کہ یا تو mid ہو جائے گا یا boil ہو جائے گا اگر temperature کم ہو تو تو وہ freeze ہو جائے گا ٹھیک ہے اور temperature زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا یا تو mid ہوگا یا وہ boil ہوگا ٹھیک ہے so this is the relation between energy heat and temperature with energy ٹھیک ہے اگر ہم کسی object کے heat کسی object کے ایک object ایک body ہے اگر ہم اس کو heat دے دے تو اس کے energy کیا ہو جائے گی increase ہو جائے گی automatically اس کے temperature بھی کیا ہو جائے گا وہ بھی increase ہو جائے گا ٹھیک ہے so this is all about heat and thermodynamics تو summarize کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو کہ heat and thermodynamics میں ہم نے کیا پڑھ لیا heat and thermodynamics سب سے پہلے آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہوگا heat and thermodynamics it is a branch of physics یہ ہمارے پاس physics کی ایک branch ہے جس میں ہم study کرتے ہیں about heat, temperature and relation with energy heat اور temperature کا energy کے ساتھ کیا relation ہے اس کو ہم کس branch میں پڑھتے ہیں heat and thermodynamics میں پڑھتے ہیں heat کیا ہے heat ہمارے پاس it is a form of energy ہے ٹھیک ہے جو کہ transfer ہوتی ہے ایک body سے دوسری body تک ٹھیک ہے کب transfer ہوگی جب دونوں کا temperature کیا ہوگا difference ہوگا difference in temperature کا مطلب یہ ہے کہ ایک body hot ہوگی ایک body cool ہوگی تب جو ہے amount of heat جو ہے وہ transfer ہوگا ٹھیک ہے اس کا nature کیا ہوگا heat کا جو nature ہے وہ hot body سے cool body تک transfer ہوگا this is the nature of heat ٹھیک ہے mood ہمارے پاس طریقے ہوتے ہیں heat کی heat ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک transfer ہوتے ہیں اس کی کتنی طریقے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس تین طریقے ہیں number ایک ہے conduction جو mainly ہوتا ہے solid میں number two ہے convection جو کی mainly ہوتا ہے fluid میں liquid and gas are collectively called fluids and number three ہے radiation جس کو medium کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس temperature temperature کیا ہے temperature ہمیں یہ indicate کرتا ہے کہ how hot and cool an object is ایک object کتنا گرم ہوگا ایک object جو ہے وہ کتنا ٹھنڈا ہوگا ٹھیک ہے that's indicate what temperature indicates that کہ object چکم دے آبا سمرہ گرم ہوئی یا object چکم دے سمرہ یخ ہوئی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگر ہم اس کو مزید مایکرو لیول پہ study کر لیں تو temperature کا مطلب ہوگا the average kinetic energy of a particles in a substance ٹھیک ہے پھر temperature کے ہمارے پاس مختلف units ہیں ہمارے پاس جو اسی unit ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ ہے kel1 ٹھیک ہے اکثر mcq's میں آ جاتا ہے کہ what is the اسی unit of temperature لکھا ہوگا degree Celsius degree Fahrenheit and kel1 last میں لکھا ہوگا all of these ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں all of these کو ٹک کر دیتے ہیں یہاں پر simply آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسی unit of temperature is تو یہ اسی unit ہے ٹھیک ہے تو اور جو ہے یہ cgs ہو گیا all of units ہوں گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد temperature اور energy کا temperature اور heat کا energy کے ساتھ کیا relation ہے ہمارے پاس ایک object ہوتی ہے اگر ہم اس کو heat دے دیں تو اس کا energy کیا ہو جائے گا increase ہو جائے گا ٹھیک ہے energy increase ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس object کی اندر جو particles ہیں اس particles کی moment کیا ہو جائے گی اس particles کی moment increase ہو جائے گی ٹھیک ہے particles کی moment increase ہونے سے اس کی kinetic energy کیا ہو جائے گی increase ہو جائے گی kinetic energy increase ہونے سے کیا ہو جائے گا اس کا temperature increase ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جب temperature increase ہوگا تو پھر اس object کی phase جو ہے یا state جو ہے وہ کیا ہوگا change ہوگا یا تو mid ہو جائے گا یا تو boil ہو جائے گا ٹھیک ہے so this is all about heat and thermodynamics جس میں ہم study کرتے ہیں heat کے بارے میں temperature کے بارے میں and relation with energy so thank you very much for listening and that's all